ہیلو گائز مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں جینی نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ بہتی لگزری لائف گزارنا چاہتی تھی جس کے کارن وہ بہتی چوریاں بھی کرتی ہے ساتھ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ میں وہ اگرد ریلیشنشپ بھی بناتی ہے تو آئیے گائز ہم جینی کی کہانی کو جانتے ہیں ویڈیو کو لاس تک بنے رہیے گا اگر آپ کو میری موویز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا چلیے ہم مووی کو سٹارٹ کرتے ہیں مووی کی شروعات گائز فرانسی ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے ہوتی ہیں جہاں پر ایک سکول ہوتا ہے وہاں پر ہماری مین کریکٹر ایک جینی بھی ہوتی ہے کلاس میں چیزیں چوری ہونے کی وجہ سے ٹیچر ان کو ایک لوگ پیٹ دیتی ہے لیکن ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر چوریاں کرنے والی کوئی اور نہیں انہی کی کلاس فیلو جینی ہے لیکن جینی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ چوریاں کیوں کرتی ہے لوگوں کے چیزیں شروعانا جینی کے لیے بہت ہی ایزی ہو گیا تھا اور اس کی یہ عادت بن گئی تھی ایک دن جینی شوپ کیپر کی دکان پر جاتی ہے اور بہت ہی مہنگے سارے کپڑے وہاں سے چوری کر لیتی ہے لیکن وہاں سے جینی کو چوری کرتے ہوئے وہاں پر ایک کسٹمر جینی کو دیکھ لیتا ہے لیکن جینی اس کو اگنور کرتی ہے اور اپنے گھر میں واپس آ جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جینی اس گھر میں اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ میں رہتی تھی یہ لوگ جینی کی اس چوری کی عادل سے ابھی تک انجان تھے یہ تو تب پتہ چلتا ہے جب وہ شوپ کیپر ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور اس کی تلاشی لینے کے لیے بولتا ہے یہ جیسے ہی اس کا کمرہ چیک کرتے ہیں تو سارا ساتھ ان کے سامنے میں کل کر آ جاتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں وہ شوپ کیپر پھر بھی جینی کو ماف کر دیتا ہے اور پولیس کے حوالے میں نہیں کرتا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد دراصل جینی کو اپنی گلتیوں کا احساس ہی نہیں ہوتا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جینی کی موم بہت ہی چھوٹی عمر میں جینی کو چھوڑ کر اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ میں اٹلی شادی کرنے کے لیے چلی گئی تھی اس کے بعد میں جینی کو اس کے انکل اور آنٹی نے ہی پالا تھا اتنا کیا تھا اور ایک دن جینی اب چرچ کے پیسوں کو چھوڑانے کا پلان بناتی ہے مووی کو آگے بڑھانے سے پہلے گئیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی فیملی میں اپنے سسٹر اور بردر میں سے سب سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں اگر آپ سب سے بڑے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھا کیجئے کیونکہ چھوٹے بھائی بہت ہی پیارے ہوتے ہیں اور اپنے موم ڈیڈ کا بھی خیال رکھا کیجئے کیونکہ وہ ہمارے لیے پوری لائف ایفرٹ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ چرچ میں جاتی ہے تو اس کو چرچ کا گارڈ پکڑ لیتا ہے اور ساتھ میں وہ گارڈ پولیس کو بھی انفارم کر دیتا ہے تب ہی چرچ کا فادر وہاں پر آ جاتا ہے وہ جینی کو وہاں سے جانے کا بولتا ہے اور وہ گارڈ سے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جینی بہت ہی اچھی لڑکی ہے لیکن اس حرکت کے بعد میں جینی پھر سے اپنے انکل اور آنٹی کے سامنے میں بہت شرمندہ ہو چکی تھی وہ اب اس کے بعد میں یہ ٹاؤن چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے اور جینی اس کے بعد اپنی بڑھائی کو چھوڑ دیتی ہے اور ایک امیرگر آنے میں کام کرتی ہے نوکرانی کا جینی کو یہ کام اچھے سے کرنا نہیں آتا تھا لیکن گھر کے مالک اس کو پھر بھی ڈانٹتے نہیں تھے اور سارا دن کام کرنے کے بعد میں وہ جینی کو رات میں تھیٹر میں مووی دیکھنے کے لیے بھی بیج دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو سکے دن برکی تھکن کی وجہ سے جینی مووی دیکھتے دیکھتے ایک آدمی کے کندے پر سر راکرس ہو جاتی ہے دراصل اس آدمی کا نام میشل ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ان دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈگ ہو جاتی ہے تب ہی میشل جینی کو یہ بتاتا ہے کہ میری وائف اور میری بیٹی کو مووی دیکھنا پسند نہیں ہے اس لیے میں اکیلا مووی دیکھنے کے لیے آتا ہوں تب ہی جینی بھی اسے جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں بھی بیوٹیشن بننے کی کوشش کر رہی ہوں میں نے اپنا پولر کھولا ہوا ہے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ میشل کے ساتھ میں اٹریکٹ ہونے لگ جاتی ہے لیکن میشل کی جینی سے عمر کافی زیادہ تھی اس کے بعد میں وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں اور میشل اس کو چھوڑنے کے لیے اس کے گار میں چلا جاتا ہے اسی ٹائم جینی میجل سے بولتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں لیکن میشل یہ سوچتے ہیں کہ اس کی عمر بہت کافی ہے اور جینی یہ بھی سولہ سال کی ہے اس لیے ان دونوں میں ازا کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن میشل جینی سے ملنے کا دوبارہ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے دوبارہ ملے گا اور تھوڑے دن گزر جاتے ہیں تو جینی میشل سے ملنے کے لیے اس کو ایتری ایٹر جاتی ہے جہاں پر وہ بچوں کو میوزک کلاس دیتا تھا یہ میشل کو لے کر گاڑی میں آ جاتی ہے اور ایک دوسرے کو کس کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن میشل اس کو سمجھاتا ہے کہ ہمارا ایسا کرنا اچھا نہیں ہے کیونکہ میری عمر تمتے کافی زیادہ ہے یہ سن کر جینی کو گسہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے گسے سے چلی جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں ان کا ریلیشنشپ دوبارہ سے کنٹینیو ہو چکا تھا یہ دونوں بہت ہی انجوائے کرتے ہیں اور ایک روم میں آ جاتے ہیں جو کہ ہوتیل روم تھا وہاں پر یہ دونوں ٹپا ٹپ بھی کرتے ہیں تب ہی یعنی اس کو اچھا سا سچ بتا دیتی ہے کہ میں ایک امیرگر آنے میں نکرانی کا کام کرتی ہوں لیکن میچل کو اس کی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ اس کے ساتھ میں ریلیشنشپ میں بھی رہتا ہے اور اس کو پڑھنے کے لئے بکس وغیرہ بھی دیتا ہے اور اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے ساتھ میں وہ اس کو ٹائپنگی کلاس بھی دلواتا تھا تاکہ وہ یہ کورس کر کے سائیکیٹری کا کام بھی کر سکتی تھی کیونکہ یہ جب نوکری سے بہت ہی اچھی تھی ایک دن جب کمپیوٹر کلاس کے دوران وہاں پر ورکر کام کرنے کے لئے آتے ہیں تو وہ کلاس وہاں سے کینسل ہو جاتی ہے اور اپنی بکس لینے کے لئے جینی اسی کلاس روم میں چلی جاتی ہے جہاں پر جینی یہ دیکھتی ہے کہ ایک ورکر چور بن کر وہاں پر چوری کر رہا تھا اور اسی دوران وہاں پر جینی کی ٹیچر بھی آ جاتی ہے لیکن جینی اپنی ٹیچر کو اس چور کی چوری کی بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی ہے اس کے بعد میں جینی اور یہ لڑکا جس کا نام راہول تھا یہ دونوں گوان سے نکل آتے ہیں تب بھی راہول اس کو بہت ہی پسند کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے شکریہ اور اس کے ساتھ میں ہی رہنا چاہتا تھا راہول جینی سے بولتا ہے کہ وہ ایک سپورٹس میں خرید کر اس ریس کو جیتنا چاہتا ہے جس کے بعد میں اس کو بہت سارا پیسہ ملے گا اور وہ ایک لگزری لائف کو انجوائے کر سکے گا جینی راہول سے بولتا ہے کہ میں ایک نکرانی ہوں اور سیکٹریٹری بننا چاہتی ہوں لیکن راہول اس کو بولتا ہے کہ تمہارا سیکٹریٹری کا کام بہت ہی مشکل ہوگا تمہیں یہی کام اچھا کرے گا کیونکہ سیکٹریٹری بننے کے بعد میں تمہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جینی کی مالکن پرگننٹ تھی اور کسی مس کیریج کی وجہ سے اس نے اپنے بچے کو کھو دیا تھا یہ دیکھ کر جینی کی آنکھیں پٹی رکی پٹی رہ جاتی ہیں اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ ماں بننا کتنا مشکل ہے اس کے بعد میں وہ راہول کے ساتھ میں بہت پیار کرتی ہے اور دونوں بہت ہی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں ساتھ میں وہ میچل کے ساتھ میں بھی ریلیشن چیپ میں رہتی ہے پھر ایک دن میچل کو جینی کے ریلیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس سے بہت ہی نراز ہوتا ہے لیکن وہ اس کا فیصلہ جینی کے پاس میں ہی چھوڑ جاتا ہے پھر ایک دن جینی کے انکل اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں لیکن جینی اپنی موم کے لیٹر کا انتظار کر رہی تھی لیکن بہت عرصہ گزر گیا تھا اس کی موم نے اسے کوئی لیٹر بھی نہیں بیجا تھا انکل کی باتوں کو سننے کے بعد میں وہ سمجھ جاتی ہے کہ انکل کو پیسوں کی ضرورت ہے جب وہ پیسے دینا چاہتی تھی تو اس کے انکل اس کو منعکار دیتے ہیں کہ میں بیٹا تم سے نہیں لے سکتا لیکن انکل کے والٹ میں تھوڑے پیسے دیکھ کر وہ دوبارہ چوری کرنے کا سوچتی ہے تب ہی جینی ایک دن میچل کے تری ایٹر پر چلی جاتی ہے اور اس کا وہاں پر پیانو پڑا ہوتا ہے اس کو وہ اٹھا لیتی ہے اور سیل کر دیتی ہے لیکن اس چوری کے بارے میں میچل کو پتا چل جاتا ہے لیکن میچل بہت ہی ناراض تھا کیونکہ وہ جینی کو ابھی تک بدل نہیں پایا تھا اس دن کے بعد میں میچل جینی سے بریک اپ کر دیتا ہے اور جینی بہت ہی بری طرح سے راہول کی باتوں میں آ گئی تھی وہ اس کی باتوں کو بہت ہی اپنا دل پر انے لگ جاتی ہے اور یہ دونوں دوبارہ سے چوریاں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور راہول کی ایک بہت ہی اچھی بائیک خریدنے کی وجہ سے اس کو بہت ہی پیسے لینے پڑتے تھے کیونکہ وہ پیسے اس کو صرف اس کی مالکن کے گھر سے ہی مل سکتے تھے کیونکہ وہ بائیک بہت ہی ایکسپینسیو تھی اس کے بعد میں جینی اور راہول وہاں سے باگ جاتے ہیں اور ایک سمندر کے کرانے میں آ جاتے ہیں یہاں پر ان کے پاس رہنے کے لیے صرف دو ٹینٹ ہی تھے ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی وہاں پر یہ بہت ہی انجوائے کرتے ہیں تب ہی اس کو جینی کو وہاں پر ایک ریڈک نیٹ ملتا ہے جو کہ لڑائی کے دوران وہاں پر کسی کا گر گیا تھا وہ جیسے اس کو بلاسٹ کرتا ہے وہاں پر ایک عورت باگ کر آتی ہے اور ان پر بہت زیادہ گسا کرتی ہے ساتھ میں وہ ایک پولیس کو بھی انفارم کر دیتی ہے تب ہی پولیس جینی کو پکڑ لیتی ہے اور راہول موقع دے کر وہاں سے باگ جاتا ہے